ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان اپنی پہلی نامکمر اننگز آج شروع کرے گا دو اکٹوں کے نقصان پر 107 رنز سے سکور آگے بڑھائے گا انگلینڈ کی بڑھتری ختم کرنے کے لیے مزید 174 رنز درکار ہیں مہمان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 281 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی ڈیبیو میچ میں عبرار احمد نے سات کھلاڑی آؤٹ کیے ملتان ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستان کے نام عبرار احمد کے وار نے کیا انگلینڈ کا کام تمام انگلینڈ نے ٹال جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ملتان کی وکٹ پر مہمان ٹیم پاکستانی سپنرز کے جال میں فس گئی راول بندی ٹیسٹ میں رنز کا پہاڑ کھڑا کرنے والی انگلیش ٹیم ملتان ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 281 رنز کی مہمان ثابت ہوئی عبرار احمد نے گھومتی گیندوں سے انگلیش بیٹنگ لائن کو چونکا دیا سات وکٹے اپنے نام کی زائد محمود نے بھی تین شکار کیے بینڈ ڈکس ریسٹ اور آلی پاپ ساٹھ رنز بنا کر نمائی رہے جواب میں پاکستانی اوپنرز اچھا آغاز فرہام نہ کر سکے امام الحق صفر اور عبداللہ شفیق چودہ رنز پر آؤٹ ہو گئے پہلے دن کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے دو وکٹوں پر 107 رنز بنا لیے بابر آزم اکسٹھ اور ساو چھکیل 35 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ربان خواہم آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دیکھ تو میں آپ کو اپنی چاپ سیٹ ایک دوں گا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو ڈلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسلوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے